بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی گفت کو کریں گے اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کو مبوس فرمایا انبیاء اگرام کی بیست کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختیام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں قرآن کریم میں متدد انبیاء اگرام کے اسمائی اگرامی مذکور ہیں جبکہ بعض انبیاء اگرام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا پھر جنات کو آپ کے شولس پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو فرش شرک کھلنے کے بعد سب سے پہلی مخلوق کو ہدایت کے لیے بھیجے گئے سور البقرہ آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو حکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقا بتا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی کچھ خبری دی گئی اللہ گرین اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو والبتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز بدی گئی اس سے اشارتاں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحیت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے اللہ پاک نے اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا قرآن حکیم میں حکم اشارت فرمایا بے شک اللہ پاک کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن مشورہ کرنے کا فرمانہ تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی سنت پر عمل کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہیں لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے آسمان دنیا کی گہمہ گہمی کسی بڑی خبر کی نبیت سنا رہی تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا تذبیع تحلیل میں بسروف پرشتوں کے تجسس اور بے چینی نظافہ ہوتا جا رہا تھا نظریں بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب زلجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں پرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کے عرص سے ڈرتے ڈرتے عرص کی اے ہمارے رب ایسے شخص توں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تذبیع حمد اور پاکیز کی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں اب البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ یہ لقب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تفلیق کیا حضرت آدم کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ سفید سیاہ اور درمیان درجے میں اسی طرح اچھے برے نرم اور سخت طبیت والے اور کچھ درمیان درجے کے پیدا ہوئے روایت حضرت ابو موسیٰ عشری اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرص کی کہ میں تو اس سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عبنا کر دے تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرص کیا ہے اللہ اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائل کو بھیجا زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کی حکم کی تحمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ سیاہ اور سفید مٹی کھٹی کی جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن اثر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ادیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا اسی لئے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں اس لئے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد کی ہے آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے اور آپ کی عزت و تعظیم کے لئے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تُس سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں تو جس نے میری فرما بداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا زمین نے ارس کیا اے میرے رب کیا تُو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی تو اللہ پاک نے اشارت فرمایا ہاں اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمیں جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے پرشتے وہ مٹی لے کر ارش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیزدار مٹی بن گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارہ بنا لیا گیا تو اسے ہواوں کے ذریعے اتنا خوش کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری ان فرشتوں کو حکم رشاد فرمایا کہ اس کو میدان ارفات کے بعد یہ نومان میں رکھ دو اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے اردگرد تاجب سے دیکھتے رہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا انہیں چھوڑے رکھتا ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا یہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا احتار ہوا ہے ابلیس نے فرشنوں سے پوچھا کہ اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے بدبخش شیطان علیہین اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا جمعہ کے معینی ہے مجتمع ہونا مکمل ہونا جمعہ کو جمعہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف تکمیل ہوئی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہو گئی حدیث ابو دعود ہے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد یا تو ان کے جسم شریف تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح اونکنا مراد ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساق تو بہت عرصے تک ہوتی رہی ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا پھر اس کا خمیر کرنا پھر آزائے ظاہری باطنی کا بنانا پھر بہت روز تک سکھانا اس میں بہت دن لگے یہ ایک دینے بے ایک ساتھ میں نہیں ہوا تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے تفسیر نعیمی میں ہے کہ بعض روایات میں ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مبارک قلب یعنی وجود جگمگا دیا گیا یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو عزت آدم علیہ السلام کو چھیک آئی اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اس پر خود اللہ کریم نے یہ حکم اللہ فرمایا جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئی کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم میں کون ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے ارز کیا تو اللہ ہے تیرے سے وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم نے صحیح کہا پھر مزید شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کی زبیٹی بھی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں باتویس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس پر سلام ہے اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمایا گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ علائی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو پرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مطلعہ فرماتا ہے کہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا اور کون نافرمانی کرتا ہے اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فانہ ہونے والی ہے جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کے خاطر چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق اللہ پاکی کی طرف سے ملتی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کرتا روح ڈال دوں تو اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا اللہ تعالی نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا حضرت ابن عباس نے کہا ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہم مشہور معروف ہیں انسان جانور زمین سمندر پہاڑ موٹ گدھا وغیرہ مجاہد نے کہا پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے حتیٰ کہ ہسکی اور گوز کا نام بھی بتایا مجاہد نے مزید کہا ہر جانور چرند پرند اور ہر ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے سعید بن جبہر قطادہ وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا ہے الرمی نے کہا پرشتوں کے نام سکھائے عبد الرحمان بن زید نے کہا ان کی اولاد کے نام سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے حضرت انز بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن ایمان والے اکھٹے ہوں گے اور کہیں گے کاش تم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں پھر وہ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم تو اب البشر ہے اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے حضرت حسن بسری نے کہا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرمان الہی یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا گیا اور اس میں روح موکی جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ان میں اپنی روح ڈالی فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء آپ ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش پرمائی اور بطور امام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام کام صفات خصوصیات اصولی علوم اور سنتیں سکھا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ انہوں نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تُو نے ہم کو سکھایا ہے بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کے مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لئے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائقہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے اپنے اس باطل عقیدے کو حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا سجدے کی دو قسمیں ہیں عبادت کا سجدہ تعظیم کا سجدہ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جس سے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منصوب کر دیا گیا کسی کے لئے جائز نہیں ہے لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باننا کہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے کیونکہ مسلمانوں کو مشرق و کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی حال اور مستقبال میں سب اس کے لئے اقصاں ہیں مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لئے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا ابلیس نے جواب دیا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لئے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلمدی اور عفت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاقی بھلا خاق کو آگ سے کہا نزبت اے خدا پھر تیرے یا حکم کے ناری خاقی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سربا سجود ہوں بگر ببک شیطان اپنے غرور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت حالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی وہ اپنی تمکنت اور دھمند میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیف تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی انصفات پر ہے جو خالق قائنات نے اس کے اندر وضیعت کی ہیں بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ قبر و نقوت نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور اعترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا اس لئے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و آجز بنا دیا ہے پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے عبدی حلاقت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی باداش ہے وہ حسنی جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدای آقام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لئے معلوم و مردود قرار دی گئی اب اس کا کام سے ویتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکائے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے ابلیس کو اللہ نے اپنی جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مائی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کیا جب آنکھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوش کی وجہ سے ان میں انس محبت ان کے دل میں پیدا ہو پھر پرودگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم اتا فرمایا بعض کہتے ہیں کہ آدم کے جنت میں داخل ہونے کے بعد حضرت حووہ پیدا کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی لیکن تنہ تنہا تھے اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حووہ کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا جا گے انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو حضرت حووہ نے فرمایا میں ایک عورت ہوں آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کے سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں فوراں خوش تو نے پوچھا فرمائی ان کا نام کیا ہے حضرت آدم نے کہا حووہ انہوں نے کہا اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں حضرت حووہ کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ عراف میں ارشاد باری دالہ ہے اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھاپ لیا تو وہ خفی بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ گنابار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ آتا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حویٰ کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو پرشتوں نے ارز کی اے آدم علیہ السلام پھیر جائیں ان کا مہر ادا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے پرشتوں نے ارز کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین یا دس مرتبہ درود پاک پڑھیں حضرت حویٰ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل سے نوازا ہے جیسا کہ آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا عزاز آپ کو حاصل ہوئے آپ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا آپ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا آپ کا مہر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مفرر ہوا آپ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور خاتم نبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود پڑا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا نکاح حضرت حویٰ سے ہو گیا استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی آوازائی اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بارام اتمنان رہو اور جو چاہو کھاؤ لیکن ایک خاص درک سے روکنا دراصل انتہان تھا بعض کہتے ہیں انگور کی بیلتی کوئی کہتا ہے گہوں کا درک تھا کسی نے سملہ کہا ہے کسی نے کجور کسی نے انجیر کہا ہے کسی نے کہا ہے اس درک کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں کسی نے کہا ہے کہ اس درک تفل کھا کر فرشتے ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ کوئی ایک درک تھا جس سے اللہ نے روک دیا نہ قرآن سے اس کا تائیون ثابت ہوتا ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے کہتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم اور امہ افوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کے آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے اب یہ مقصد پورا کرنے کے لئے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور امہ افوا تک پہنچ سکے ابلیس مدد کس نے کی اور امہ افوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لانت مستحب پھیرے باقی درد کے پھل سے روکنا ابتلاوہ آزمائش کے لئے تھا بعض اہلی علم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ شارہ ہے جنت میں ان کی رہائش عارضی ہوگی اس لئے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے کی جگہ اس میں کسی خزم کی روک ٹوک اور خطرہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دے چکے تھے اس لئے تکوینی طور پر یہ سب ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس لئین زمین کے پریشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا اور اس کا نام عزازیل تھا تفسیر سور البقرہ آیت نمبر چونتیس کے مطابق اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پیداش میں پریشتوں سے نکالا گیا تھا اس لئے وہ ہر وقت حسد کی آن میں جلتا رہا اور تدبیر کرتا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنمت سے نکالا جائے اس نے سب سے پہلے تاؤس سے دوستی کی اور پھر اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں لیکن تاؤس نے ازواز سے انکار کر دیا پھر ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اسے اپنے فرید میں پھنسا لیا سانپ اس کو اپنے موں میں لے کر بہشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت تھووہ کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتے ہو وہ بولا مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تمہیں بہشت نکال کر یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم ذائقہ موت چکھو گے دونوں کو اس بات کا غم ہوا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مقاتب کر کے کہا بھلا میں تم کو ایسا درق بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درق تھے شیطان نے کہا وہی درق جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے بنا کیا تھا اور کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درق سے صرف اس لیے بنا کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیرقہ ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں ہرگز کہ شیطان دونوں کو بہگانے لگا تاکہ ان کے سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درق سے صرف اس لیے بنا کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو پھر شیطان نے حضرت حووہ کی دل میں وسوسہ ڈالا اور سامب سے بھی گواہی دلوائی تو حضرت حووہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ سامب بہشت کا خادم ہے اور وہ اس شخص یعنی شیطان کی گواہی دے رہا ہے اب تم میں وہ پھل کھاؤں گی اگر کچھ خلل ہوا تو اللہ پاک سے بینے لئے معافی مانگنا نہیں تو تمام عمر نیمرتیں چن کر کھایا کریں جب انہوں نے اس درق کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہش کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے اس ممنوع درق کا پھل حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوا نے کھایا ممکن ہے یہ حدیث اس طرح بشارہ کرتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاونت کی خیانت نہ کرتی اس نافرمانی کی سزا میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا سورہ آراف کی آیت نمبر چوبیس میں بیان ہے تم سب بہشتے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے امام ابن جریف تبری لکھتے ہیں حضرت ابن مسعود اور کئی اصطحاب نبی بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور خبردار اس درد کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت نے جانے کا ارادہ کیا تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے سے روکا بس وہ سامپ کے پاس آیا اس وقت سامپ اونٹ کی مانن چار پاؤں والا جھو بسورت جانور تھا ابلیس نے اس سے کہا وہ اسے اپنے موں میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے سو سامپ ابلیس کو اپنے موں میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کے محافظوں کو پتا نہ چل سکا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی چیز سامپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی اور سامپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھی پھر ابلیس علیہ السلام نے سامپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے ہی دیا اور انہوں نے وہ بھل کھا لیا اور زمین پر رکار دیے گئے تو پھر اللہ کا غزب نازل ہوا اور سامپ کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور اللہ نے سامپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تُو پیٹ کے بل چلا پھرا کرے گا اللہ اس پر رحم نہ کرے جو تجھ پر رحم کھائے اور اللہ تعالیٰ نے مور پر غزب کیا اس لیے کہ اس نے درخ یعنی شجر الخلط کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسک کر دیا وہ اور کی آواز نہائید بری اور پیر نہائید بدصورت ہوتے ہیں علامہ اسماعی الحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب الپلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا نام اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا اور اس حسد کی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کا دشمن بن گیا روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس جنت میں نہ تمہیں دھوک پہنچے گی اور نہ ہی بھوک پیاس اور یہ صفات باغات جنت کی ہیں جبکہ دینوی باغ خاک کتنا ہی گھنا کیوں نہ ہو اس میں دھوک ضرور ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ پورا باغ ڈھکا ہوا ہو اور اس میں اصلاً دھوک نہ آئے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا شاید جنت کے ساڑ گز برابر جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دراز حد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے ساڑ گز برابر ہو گئے وہ سیدھے اترنے لگے در منصور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے لئے کرسے تک روتے رہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر حضرت دعود علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ وزاری کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے اس موازنہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کے برابر نہ ہوگی بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ وزاری آدھی اور کساری کی بنا پر تھی اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آبری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ اس تقفار میں مشغول ہوئے ایک عرصہ دراز تک گریہ وزاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کچھ کلمات اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد عباری تعالیٰ ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوفتاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزقی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ارشاد فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عادیسی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہرمان ہے ایک روایت میں ہے غزت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات ارز کیے جنہیں قرآن کریم کی سورہ آراف میل انفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دونوں نے ارش کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی دونوں نے ارش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور ارش کی کہ اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فرما دے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ارش کی کہ اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے ارش کی طرف دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس حضرتی سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حووہ نے بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت حووہ حضرت آدم کے تابے تھی اور جب مطبوع کا ذکر کیا جائے تو تابے کا ذکر اسی کے ذمہ میں ہو جاتا ہے علامہ احمد صاویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ کا جندت پر دھیرنا مخصوص درخ سے نہ کھانے پر مولک تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخ سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا اور جو چیز مبرم پر مولک ہو تو بھی مبرم ہوتی ہے یعنی ہو کر ہی رہتی ہے اور حضرت آدم اور حضرت حووہ کو جندت سے نکالنا اور ان پر غضب پرمانے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کیلئے تھا کیونکہ دونوں جنت سے دنیا میں تشریف لائے لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی ایک سو بیس صفوں کے ساتھ لوٹیں گے اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے موزید ناظرین اب ہم اس اہم نکتے کو جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں بھیجا تو انہیں کس مقام پر ٹھرائیا حضرت آدم نے کہا ابودعباش اختیار کی اس بارے میں مختلف روایات میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان بہنہ نامی مقام پر اتارا گیا حضرت حسن بسری جمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں حضرت ہوا کو جدہ میں ابلیس کو وستمیان یعنی بسرہ کے قریب اور حساب کو اسپہان میں اتارا گیا ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو صفہ اور ہوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا اسی لئے کسی ایک مقام کے بارے میں وصوق سے نہیں کہا جا سکتا ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام لوہے کے ساٹھ ٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہنگری سے گلا دیں اس کے لئے آگ کی حاجت ہوئی آواز آئی آگ دوزخ سے مانگ لے انہوں نے آگ کی لوہ حضرت آدم علیہ السلام کو دی تپشت ان کا ہاتھ جلا تو انہوں نے زمین پر ڈال دی وہ آگ ساتھ طبق زمین میں چھیت کر کہ پھر دوزخ میں چلی گئی ایسا سات بار ہوا کہ آگ لائے مگر پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی آواز آئی اے جبرائیل ساتھ دریہ رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب پھیرے گی لیکن جبرائیل آگ لانے میں آجز رہے تب اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پتر سے چکمام چھاڑ کر آگ نکالی اور حضرت آدم علیہ السلام کو آہنگری سکھائی نبایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کو چیز بنانا سکھایا اور جنت سے کچھ پھل عطا فرمائے زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یعنی خراب ہو جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے اور پھر انہیں کھیتی کے لیے تمام آلات درست کر کے دیئے جبرائیل نے ان کو ایک جوڑا بیل کا بحش تلا کر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی غزہ حاصل کر پھر انہیں بحش سے گندم کا دانا دلائیا حضرت آدم نے فرمایا میں اس کا کیا کروں جبرائیل نے فرمایا اسے زمین میں بودے پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا زمین پر چھڑک دیا اور حل جوتا جب کچھ بیل چلنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک لگڑی ماری جبرائیل نے کہا اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو درست نہ ہوگا تم اپنے کام میں مصروف رہو جب فصل پکر تیار ہوئی تو حضرت آدم نے اسے مل کر ساف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل نے فرمایا کہ اول اسے پیس پھر پانی کے ساتھ ہمیر کر کے آگ میں سیکھ پھر کھا اور حضرت ہوا نے جبرائیل سے سیکھ کر روٹی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی جب وہ کھانے لگے تو جبرائیل نے کہا کامل کیجئے آپ روزے دار ہیں جب شام ہوئی تو ان دونوں نے کھانا کھایا دوسرے روز جب بھوک لگی تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک سیاہ خال نمودار ہوا جو بڑا ہوتا گیا وہ ڈرے کہ کہیں یہ میرے لئے ایک اور زلدت تو نہیں جبرائیل نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ کے تیرے بدن کے سیاہی مٹ جائے حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اگلے دن پھر فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ پاک تم کو شفاہ کاملہ بخشے ان روزوں کا نام آیاں میں بیض ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مئینے کی تیرمی چودمی اور پندرمی کو فرض کیے تھے اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا غرض اس ساری محرد و مشقت کے بعد ان کو کھانا ملا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت اور راحت و زکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ العراف کی آیت نمبر تیس میں کیا گیا ہے دونوں عرص کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اطراف ہے اللہ پاک کی طرف توجہ ہے اس کے سامنے عجز و نیاز اور تزلزل کا اظہار ہے جو کلمات سکھائے اس کا ترجمہ یہ ہے اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقین ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہی سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت حفوہ کے پرزندوں کے بارے میں حضرت عادم علیہ السلام کے پرزندوں کے نام اور تعداد کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں یہ شاید ان کے اور تاریخ کے درج اور تحریر میں آنے کے درمیان زمانے کا طولانی فاصلہ یا ان سب کے نام اہم نہ ہونے کی وجہ سے تھا فاضی ناصردین اپنی کتاب نظام التاریخ میں حضرت عادم اور حفوہ کے فرزندوں کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں حفوہ جب بھی حاملہ ہوتی تھی ایک بیٹے اور بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی اور ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر کے ساتھ بہا دیا جاتا تھا یعنی ایک بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر سے شادی کی جاتی تھی وہ اس سلسلے میں آگے لکھتے ہیں حفوہ نے بیس بطن سے فرزندوں کو جنم دیا اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا حفوہ کے ہلاک ہونے کے پانچ سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ہمرا بیٹی نہیں تھی اس کا نام شیس رکھا گیا اور فرمایا وہ حفوہ کے بدلے میں ایک اور بیٹا مبارک ہے اور وہ پیغمبر ہوگا حضرت حفوہ نے بیس بار ولادت کی تکلیف اٹھائی ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بائیوں کی طرح ہوتے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم پتہ اور شریعت نازل فرمایا تھا اس طرح بی بی ہوا نے کل چالیس بچوں کو جنب دیا حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریعی نبی نہیں بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا سب ایک اللہ کی عبادت کرتے کھیتی باری کرتے اور جانوروں کو پالتے اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق قائنات کے حکم کی قلاورزی تکبر و رعونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آگوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا تو توبہ اور نظامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استعداد کی کہ تاقیام قیامت مجھ کو محلت عطا کر اور اس طویل مدد کے لیے میری زندگی کے رستی کو دراز کر دے حکمت الہی کا تقاضہ بھی یہی تھا لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کو مظاہرہ کیا کہنے لگا جب تُو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے ارسوائی نصیب ہوئی میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پسوپیش اردگرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل اپاداش عمل اٹل قانون ہے بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھی عذابِ الہی جہنم کا سزاوار ہوگا جا اپنی زلط اور اسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی عبدی لانت یعنی جہنم کے منتظر رہے کہ اس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے فرمایا جنت سے نکل جا تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے یہاں سے نکل دور ہو یقیناً تو ان میں سے ہوا جو زلیل اخور ہیں ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک کی مولت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تجھے مولت ہے اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تُو نے مجھ پر رہ بند کر دی تو میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں پھر سامنے سے پیچے سے دائیں سے بائیں سے غرص کہ ہر طرف سے ان پر آؤں اور تُو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا زلیل اور ٹھکرائے ہوا بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تُو نے سقیر ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک مولت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیخ و بنیاد وہ کھاڑ کے رہوں گا تھوڑے آدمی اس علاقت سے بچیں اور کوئی نہ بچے اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لئے اور تیرے لئے جہنم کی سزا ہوگی پوری پوری سزا ان میں سے جس کسی کی تُو اپنی صدائیں سنا کر بھیکا سکتا ہے بھیکانے کی کوشش کر لے اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر ان کے مال و عرات پر شریک ہو جا ان سے ترہ ترہ کی باتوں کے وعدے کر اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سر تپاہر دھوکا جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تُو قابو پانے والا نہیں تیرہ پروردگار کارسازی کے لئے بس کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی قابیل نے حضرت آدم سے کہا کہ وہ اپنی جڑوان بہن سے شادی کرے گا حضرت آدم نے اپنی شریعت کے مطابق منا کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی قابیل اپنے برطاؤں میں بھی سخت تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے وہ بکریاں چراتے تھے بکری آجز جانور ہے اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں حابیل لڑ گیا حضرت آدم نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا اس زمانے میں جب اللہ کے لئے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی حابیل نیک اور مخلص انسان تھے انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لئے پیش کیا جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نظرانے میں دیئے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے قابیل کو حسد ہونے لگا بجائے نیکی اور تقویہ کا راستہ اختیار کرنے کہ وہ شیطان کے جال میں پھستہ چلا گیا اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو ختم کر کے رہے گا ایک جن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا میں تمہیں ختم کر دوں گا حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں مظلوم بننا پس کروں گا ظالم بننا نہیں قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا یہ درتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی قابیل نے قتل کا جن کر لیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا ایک کوئے اپنے ساتھی کو زمین میں گھڑا کھود کر دفنا رہا تھا قابیل بہت شرمندہ ہوا اس نے دلی دل میں سوچا کہ میں تو کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں کوئے تطمیم کا طریقہ جانتا ہے میں نہیں قابیل نے گھڑا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم سے بہت دور نکل گیا حضرت آدم کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو جب قابیل کے قتل کے بارے میں پیدا چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے قابیل کے مولد دی اور وہ آدم کی مشرقی جانب نو جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں اس کی پشت خنو پیدا ہوا خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہاویل اور مہاویل کے ہاں متوشیل اور اس کے ہاں لامت اس نے ادا اور سلا دو عورتوں سے شادی کی ادا کے ہاں عبل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت تسایا بنایا اور اس میں رہائش وزیر ہوا اور مال جمع کیا اس نے نوبل کو جنم دیا نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرمگی بنائے سلا نے بلغین نامی بچے کو جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تامے کے سنتیجات کی اور نائمی نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا اس کا نام ماں نے شیس رکھتا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابل نے قتل کیا تھا اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم کی عمر ایک سو تیس سال تھی اور اس کے بعد آٹھ سو سال تک زندہ رہے جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر ایک سو پینسٹھ سال تھی اور وہ اس کے بعد آٹھ سو سات برس زندہ رہے انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے انوش کی پشت سے قینان نامی شخص پیدا ہوا اس وقت انوش نوے برس کا تھا اس کے بعد آٹھ سو پندرہ برس زندہ رہا اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں قینان نے ستر سال کی عمر میں محلائیل پیدا کیا وہ اس کے بعد آٹھ سو چالیس برس زندہ رہا بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے جب محلائیل کی عمر پینسٹھ برس ہوئی تو اس کے ہاں یرو نامی لڑکا پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد آٹھ سو تیس برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئے جب یرو ایک سو ساٹھ سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا اور اس کے بعد آٹھ سو سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے جب بطوشل ایک سو ستاسی برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے اور اس کے بعد سات سو بیاسی برس زندہ رہے اور اس کے ہاں لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے جب لامک ایک سو بیاسی سال کا ہوا تو اس کے ہاں نو پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد پانچ سو پچانوے برس زندہ رہے اور ان کے ہاں بھی بچے بچیاں پیدا ہوئے جب نو کی عمر پانچ سو سال ہوئی امیدوں سے چالیس افراد جنم دیئے بعض نے کہا ایک سو بیس امیدوں سے دو سو چالیس افراد پیدا کیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی اور زمین میں ادھر ادھر سکونت وزیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوے کے ذریعے بھائی کی لاج دفنانے کا طریقہ بتایا جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاج دفنا دی اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا اس موقع پہ شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی کیونکہ اسے خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہق پر نہ آ جائے چنانچہ اس نے قابیل سے کہا اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے قتل کر ڈالیں گے تو یہاں سے بھاگ جا قابیل کو تو پہلے اس بات کا خوف تھا لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد اعظہ اس نے شادیاں بھی کی جن سے اولاد کسید پیدا ہوئی قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی پھر شیطان نے اسے پتھر سے بدھ بنانے کا طریقہ سکھا دیا یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بدھ پرستی شروع کر دی دنیا میں قتل و غارت حسد و فساد اور بدھ پرستی کی بنیاد قابیلی نے رکھی حضرت عبداللہ بن مسود سے روایتیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناباک طریقہ جاری کیا حضرت آدم کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے کیونکہ حابیل نہایت سادت مند فرما بردار نیک اور شائستہ نوجوان تھا اس کے انہی اوساف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا نیز بعض روایات مطابق حابیل کی شہادت کا منعادی مقصد یہی تھا کہ حابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نموت کا تاج نیک سیرت حابیلی کے سر سجے گا اور اسی حضرت نے اسے بھائی کے قتل پر اُبھارا حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور امہ ہوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بھایا کرتے تھے حضرت آدم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں آن کرے میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری بیدانیت کے لمبردار ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاوں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک سالے بیٹی کی بشارت سے مقلعہ فرمایا چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے سیت یا شیس حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور ان کے بعد نبی تھے ان کے ذکر توریت میں ہے یہودیت مسیحیت اور اسلام کے مطابق یہ آدم رووہ کے بیٹے اور حابیل و قابیل کے بھائی تھے ایدنامہ قدیم کتاب پیدائش کے بعد نمبر چار آیت نمبر پچیس میں یوں مذکور ہے اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت یعنی شیس رکھا وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے عوض جس کے قائن قابیل نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا یعنی حبا کو اقین تھا کہ شیس ان کو حابیل کے بدلے میں اور حابیل صبر کی وجہ سے انام کے طور پر عطا کیا گیا تھا کتاب پیدائش کے مطابق جب شیس تولد ہوئے تو اس وقت آدم کی عمر ایک سو تیس سال تھی اور شیس ہو بہو آدم کی شبی اور صورت بتے شیس نام کے بارے میں یہودیت میں ایک روایت پہی جاتی ہے کہ شیس کا لفظ عبرانی کے لفظ سے ماخوز ہے جس کا معینی بیج یا قودہ ہے اس لیے حبا کو یقین تھا کہ خدا نے ان کو حابیل کے بدلے میں جس کو قابیل نے ختل کر دیا تھا شیس عطا کیا ہے حضرت آدم اور امہ حووہ کی پیدائش پر بہت خوش تھے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی امہ حووہ نے صاحب زادے کا نام شیس رکھا ہے جس کے عربی میں معینے عطیاء خداوندی کے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوبصیرت توفہ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال شکل و صورت اور عادت و عطوار میں اپنے والد سے بہت مشابہ تھے حضرت آدم اور حضرت عووہ کو آپ سے بہت محبت تھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھ کے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی آلاد میں سے بچہ ان کا جانشین ہوگا چنانچہ انہوں نے شروعی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی آپ حضرت شیس کو جنت کا حوال سناتے اچھے اور برے کی پہچان کرواتے جون جون حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور واز و تبلیغ کے خوبصورت اور منفر طریقے سکھائے انہیں دن و رات کے گھڑیوں کی پہچان کروائی ان عقاد میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم تھی اس کے علاوہ طوفان نو کے بارے میں بھی آگاہت کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا حضرت آدم اور حضرت ابوہ کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شرق کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے حضرت آدم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند پر خردار تم میرے جانشین بنو گے چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوع حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکتر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو لہٰذا تم بھی قسرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں نو سو ساٹھ برس کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کے بتائے وے طریقہ ایک مطابق والد حضرت آدم کی تدفید کی جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے انتقال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی اور مسجد خیخ میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے خوشیدہ کر دیا حضرت عبی بن قاب سے روایت ہے فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے وہ تلاش کے لیے نکلے انہیں سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا طفن اور خوشبو تھی ان کے پاس کلھاڑے کسیوں اور ٹوکریوں بھی تھی انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے یا اس طرح کا تم کیا چاہتے اور کہاں جا رہے ہو بیٹوں نے کہا ہمارے والد دوزگوار بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روخ خبز کرنے کے لیے آئے تو حضرت حووہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمڑ گئی حضرت آدم کہنے لگے حووہ مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مسئیبت پہنچی تھی پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے اللہ کی شان میں گستاخی کرنی پڑی جس کی وجہ سے ہمارے خاص وطن جنت سے ہمیں نکال دیا گیا مجھے بین رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو فرشتوں نے ان کی روخ قبض کی غسل دیا کفن پنایا خوشبو لگائی آپ کی خبر کھو دی اور لہت تیار کی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی پھر فرشتوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو اسی طرح دفن کرنا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہتنین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی امام عبداللہ عبدی محمد السنویر الرومی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد دو دو کر کے پیدا ہوئی یعنی جوڑے میں لیکن حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے حضرت شیث علیہ السلام کا کرامتاً منفرد پیدا ہونا اس لیے تھا کہ ان کی نسل سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح لانا تھا گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نصب کی انفرادیت عطا فرمانے کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کو بھی انفرادیت عطا کی گئی حضرت آدم نے اپنے چالیس بیٹوں میں سے اپنا وسیع نائب وارث اور خلیفہ حضرت شیث علیہ السلام کو بنایا آپ نے ان کو وسیعت کرتے وہ فرمایا اے میرے بیٹے تم دیکھتے ہو کہ میرے ماتے میں ایک نور چمکتا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نور نے تیری پشت کے ذریعہ آگے منتقل ہونا اور اپنی ولادت تک نصب کا سفر تیہ کرنا ہے لہٰذا تو پاکیزہ اور طاہرہ خاتون کے ساتھ شادی کرنا چونکہ ان کے بطن سے نور مصطفیٰ علیہ وسلم نے آگے گزرنا ہے جب تیری اولاد ہو تو ان کو وسیعت کر کے جانا کہ میری نسل میں کوئی بیٹا کسی ایسی خاتون سے شادی نہ کرے جنہیں دور جہلیت کی آلودگی نمس کیا ہو چونکہ یہ پشتیں اور یہ وطن امانت کے لیے ہیں ان پشتوں اور وطنوں میں سے نور مصطفیٰ علیہ وسلم نے آگے منتقل ہونا ہے یہ وسیعت و اہد اسی طرح تھا جس طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے آقا علیہ السلام کے لیے اہد و مصاق لیا کہ میرے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم سب اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے کلمے کو پڑھنا ان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا بعد عزا ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہی وسیعت و نصیت کرتا رہا اس طرح ہر نبی اور نسل آدم کا ہر پرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبا اجداد میں تھا وہ ہر زمانے میں اپنی اولاد کو وسیعت کرتا رہا کہ ان کا ایک نص ایسا رہے جو پاکیزہ پشت اور پاکیزہ رحم کے ساتھ ملے یہ ذہن نشین رہے کہ عزت آدم کا جب وسال ہوا تو سختار کی عمر تقریباً نو سو برست تھی وسال تک ان کی نسلیں ان کے بیٹوں پوتوں پوتیوں پڑھ پوتیوں پڑھ پوتوں نواسوں اور نواسیوں کی جو نسلیں زمین پر آباد تھی وہ چالیس ہزار افراد تھے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزاد حضرت شیص علیہ السلام کو نزب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جد اول بننا ہے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی شادی روئے زمین کی سب سے خوبصورت اور متحر خاتون سے ہوئی ان کا نکا اور خدبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پڑھایا اور ملائکہ ان کے گواہ ہوئے حضرت شیص علیہ السلام اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ میں نزب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جد اول ہوں آپ اپنے باقی بھائیوں اور قبائل کے ساتھ نہ رہے بلکہ مکہ موظمہ آکار آباد ہو گئے اور ساری زندگی مکہ موظمہ میں گزاری کیونکہ یہی تاجدار کائنات کی ولادت ہونی تھی حضرت شیص علیہ السلام کا وسال بھی مکہ میں ہوا اور جبل ابو قبیس میں دفن ہوئے جو قابط اللہ کے سلکل سامنے ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیص علیہ السلام کو جو وسیعت کے نصیت کی جلیل قدر قابی حضرت قابل احبار جن سے سغائر صحابہ کرام بھی قضب فیض کرتے ہیں انہوں نے نصب کی حفاظت کی اور اس روایت کو بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیص علیہ السلام کو مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگہی دیتے ہوئے فرمایا میرے بعد ضروع زمین پر آپ میرے خلیفہ بننے والے ہیں اور وطل وسطہ کی طرح تقوی اور میری نصیت یا وسیعت کو پکڑ لے جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے اللہ کے ذکر ساتھ ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرنا جب اللہ رب العزت نے مجھ کو پیدا کیا تو میں نے عرش کے ستونوں پر اس میں محمد لکھا و دیکھا مجھے پوری آسمانی کائنات کی سیر کروائی گئی میں نے کوئی بھی عزت و بلندی کا مقام نہیں دیکھا جہاں اس میں محمد نہ لکھا ہوا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں سکونت بخشی میں نے جنت کا ایک محل ایسا نہیں دیکھا کوئی ایسا ہجرہ نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو گویا جنت کا ہر ستون اور ہر درخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے میں نے فرشتوں کی آنکھوں پر اور ان کی ماتوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صدرت المنتحہ کے پتوں پر اس میں محمد لکھا و دیکھا الغرز جنہر نظر دوڑائی جو مقام بلندی و عزت دیکھا ہر جگہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب تھا اس لئے بیٹے شیست ملائکہ بھی ہر وقت اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس کی تائید قرآن مجید میں بھی موجود ہے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی ملائکہ ارش اور فاق الرش آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں قرآن مجید میں وسیعت آدم علیہ السلام کی تائید اس قرآنی حکم سے محصر آتی ہے کہ آقا کی شان کس طرح اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائی شریعت اسلامی میں نبی اس حسنی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لئے چن لیا ہو اور وہ برائراز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت و نئی کتاب بھیجی گئی ہو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دینوی سعادت اور فلاہ کے لئے رہنما اور حادی تھے اسی طرح اخربی سعادت اور فلاہ کے لئے پیغمبر تھے یا نہیں اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے اور اس مسئلے میں امت میں کبھی دو رائے نہیں ہوئیں اور اسی لئے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا مگر اس مسئلے میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ اور منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم کو دوسرے انبیاء کی طرح نبی نہیں کہا گیا حضرت ابو زرغفاری سے مروی ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا آدم علیہ السلام نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی انہیں معزز ناظرین اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل کی طرف آتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فضیلتیں عطا ہوئیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکون روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمایا اور ہر چیز کی کاری گری سکھائی تو تمہارے یہ دنیاوی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی پھل متغیر ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل متغیر نہیں ہوتے سب سے پہلے نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور مختلف افعال پر مشتمل خوشو و خضو والی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آپ پر نازل ہوا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف النہار کے بعد نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارز کی کہ اس میں کیا حکمت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی میں اسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور یہی وہ نمازیں جسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو آسمان سے نازل فرمایا ایک کھوکلے اعقود سے بنا ہوا تھا اور حضرت عبراہم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیت ہے تو تم اس کے گرد کسی طرح تواف کرنا اور اس کے پاس کسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد تواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے رہے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی فارم کو غرب فرمایا تو اس بیت کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشتیت سے زیادہ تھی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے پھر حضرت آدم نے حج کیا ایک بقام پر فرشتوں نے حضرت آدم کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے فرشتوں نے عرض کی کہ بے شک آپ سے پہلے صرف پرشتوں نے اس کا حج کیا تھا حضرت وحب بن ممبا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمالی اور انہیں مکہ کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا تو زمین کو ان کے لئے لپیٹ دیا گیا یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے مقام اپتہ میں پرشتوں کی آپ سے ملاقات ہوئی دونوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور عرض کی کہ آدم علیہ السلام ہم آپ کے حج کی نیکی کے منتظر تھے جبکہ ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس بیت اللہ کا حج کیا ہے تامین کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا دونوں نے حضرت آدم کو حج کے تمام عاقام سکا دیئے پھر وہ آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو عرفات مزدلفہ، مینہ اور جمرات کے مقام پر ٹھہرایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نماز، زکاة، روزہ اور غسلے جنابت کے حکام نازل کیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل چل کر چالیس مرتبہ حج کی سادت حاصل کی روایات میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی قیامت تک ہونے والی اولاد سے اپنی ربوبیت اور ویدانیت کا اہد لیا اور انہیں اس کا گواہ بنایا اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ الارعاف میں نشاد باری تعالیٰ ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس اہد سے بے خبر تھے تفسیر خازن میں ہے کہ ذریعت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشتیں ان کی اولاد اور اولاد کی پشتیں ان کی اولاد اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ نکالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ربوبیت اور بیدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی تو سب نے کہا کیوں نہیں ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور بیدانیت کے اخرار کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر بے شمار نامات فرمائے جیسا کہ آپ کو اپنی خدرت کی عظیم نشانی بنایا آپ کو خاص اپنے دست خدرت سے اور اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا آپ کے بدن میں اپنی طرف سے خاص روح ہونکی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت و برطری کو ظاہر فرمایا اور فرشتوں نے آپ کی عظمت کا اطراف کیا آپ کی بے عدبی کرنے پر انتہائی عبادت گزار ابلیس کو بارگاہ الائی سے مردود و ملوم کر کے نکال دیا آپ کو جنت میں رہائش عطا کی گئی اور مخصوص درق کے علاوہ آپ کے لئے جنتی نعمتیں مباح فرمائیں آپ سے جنت میں داخل ہونے والی دغزش جانبوچ کرنا ہونے کی گوائی خود رب تعالیٰ نے دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے چنے و بندوں میں شامل کیا خاص رحمت سے آپ پر حجو فرمایا اور اپنے قرب خاص کا راستہ دکھایا آپ علیہ السلام کو آپ کے زمانے میں تمام جہانوالوں پر فضیلت بخشی ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کو سیاعت کے شولے سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہارے سامنے بیان دیا گیا ہے یعنی مٹی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ خاتم نبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی تو فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا یہ جنتیوں والے کام کریں گے پھر حضرت آدم کی پشت ملی تو اس سے ان کی اولاد نکلی تو فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا ہے یہ لوگ جہنمیوں والے کام کریں گے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت رہی آپ نے اشارت فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے عمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام لیتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے لہٰذا ہمیشہ نیکی اگر نیک کوشش کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹ پر اپنی شان کے لائقات پھیرا ان کی پشت ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی پھر انہیں حضرت آدم کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم نے ارس کی کہ یارب یہ کون ہے فرمایا گیا یہ تمہاری اولاد ہیں حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں پسند آئی ارس کی یارب العالمین یہ کون ہے ارشاد فرمایا کہ یہ لاود علیہ السلام ہیں حضرت آدم نے ارس کی یارب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ ساٹھ برس حضرت آدم نے ارس کی کہے میرے رب میری عمر میں سے چالیس سالے نے بڑھا دے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان چالیس سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت موت کا فرشتہ حاضر ہوا حضرت آدم نے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں فرمایا گیا کہ وہ آپ اپنے فرزن دعوت علیہ السلام کو نہیں دے چکے حضرت آدم نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو آپ علیہ السلام کے اولاد انکار کرنے لگی حضرت آدم علیہ السلام بھول کر درخت سے کھا گئے لہٰذا آپ علیہ السلام کے اولاد بھولنے لگی حضرت آدم نے اجتہادی خطا کی تو آپ علیہ السلام کی اولادیں خطائے کرنے لگیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمارے رب کی بارگاہ میں کوئی ہماری سفارش کر دے پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اس کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے والد محترم ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست خدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی اور آپ کو اپنے فرشتوں سے سردہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام مقعین دیا میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا بلتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ